شکر دوستو پیاری بہنوں پریگننسی میں کھانا پینا یونٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے یہاں ہم آپ کو پریگننسی سے سمبندی ڈائیٹ پریگننسی ٹیپس اور ایسٹرولوجی کے بارے میں بتاتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سپنے میں کیلہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے ایسے میں آپ کو کیا پرنام ملیں گے اچھے اور کیا برے پرنام مل سکتے ہیں تو دھیان سے سنیے کہ آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو اسے دھیان سے سمجھنا جروی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سپنے میں آپ کو سنکیت ملتے ہیں جو کہ آپ کو یہ پتہ کرنے میں مدد کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیا اچھا یا کیا برا ہو سکتا ہے بھوشے کے اندر سپنوں کو یدی آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ اسی کے انکول صحیح قدم اٹھا کر کے اپنے بھوشے کو سدھار سکتے ہیں سنوار سکتے ہیں آج جیسا کی ہم نے بتایا کہ سپنے میں پریگننسی کے دوران یدی آپ کیلہ دیکھتی ہیں تو ایسے میں کیا آپ کو فل پرابت ہوں گے تو سب سے پہلے ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سپنے میں کیلے کے درشن ہونے ماتر سے ہی جو کی سپنے میں دیکھنا بہت دھڑلب ہوتا ہے کیلہ دیکھنا لیکن اس کے درشن ماتر سے ہی آپ یہ سنشت کچھ کر لیں یا آپ اس بات کو گانٹ باندھ کر رکھ لیجئے کہ آپ پر اس سمیں بھگوان وشنو بھگوان شیو بھگوان شری رام اور انوان جی کی کرپا بنی ہوئی ہے ایسے میں آپ کا امنگل کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ ایک دم سوست رہنے والے ہیں پورے پریگننسی میں اور چونکہ آپ نے سپنے میں کیلہ دیکھنا ہے تو آپ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ لڑکا ہونے کے زیادہ چانسز ہیں یا سنبھاگنا ہے یا لڑکی ہونے کے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سپنے میں پریگننسی کے دوران کیلہ دکھائی دینا پتر پرابتی کی اور اشارہ کرتا ہے اس کے علاوہ آنے والے سمیں میں پتر اتنا آپ کے لیے لکی یا پتری اگر ہوگی تو ایسا سنتان کی آپ کو پرابتی ہونے والی ہے جو کی بہت ہی لکی ہونے والی ہے اشور آپ پر لگا تار بھگوانوں کی دیوی دیوتاوں کی قریبہ بنی ہوئی ہے اس سمیں یدی آپ سپنے میں کیلہ دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کیلے دیکھنے کا آدھیاتمی ارث یدی آپ کو پتا ہوگا تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے کیلے کا آدھیاتمی ارث ہوتا ہے مان سم مان میں ورطی ہونا جیون میں سکھ اور شانتی آنا سمردھی آنا دھن کی پرابتی ہونا اور پتر کی پرابتی ہونا تو پتر پرابتی ہونے کے بہت زیادہ یوگ بنیں گے اس کے علاوہ پتر ایسا ہوگا جو کی آپ کے جیون میں مان سم مان سمردھی لے کر آنے والا ہے یعنی کہ دھن بھی آپ کے پاس بہت بڑھے گا آنے والے سمیں میں ایسی جو سنتان ہوگی وہے بہت ہی سنسکاری ہوگی گنوان ہوگی بہت ہی شکتی شالی ہوگی اور اس کا فیوچر بھی یعنی بھوشے بھی بہت شکتی شالی چلے گا کیونکہ ایسی سنتان جو ہوگی وہ ہر طرح سے آگے چل کر سفلتہ پرابت کرے گی جس سے کی دھن پرابتی نشیت ہے سفلتہ ایسی سنتان کو ملنا نشیت ہے ایسی سنتان کا جیون بہت سفل رہتا ہے اور جس کے پرنام سبگو پاپتا بھی جیون سفل ہوتا ہے پریگننسی میں کیلے کا یدی آپ کو پیڑ بھی دکھائی دیتا ہے تو یہ بھی دیکھنا بہت شب ہوتا ہے اس کا یہ ارث ہوتا ہے اس سمیں آپ پر بھگوان وشنو جی کی اور لکشمی جی کی کریپا بنی ہوئی ہے ایسے میں آپ کو آگے چل کر دھن کی کمی نہیں ہوگی جیون میں سکھ شانتی آئے گی اسی پرکار خود کو آپ کیلہ کھاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پتر پرابتی کے یوگ بنیں گے بھاگے آپ کا ساتھ دے گا جیون میں بہت آگے چل کر آپ کو اچھے دن دیکھنے ہیں جو بھی کسٹ پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی سواستہ بھی ٹھیک نہیں رہ رہا ہے کسی کارن سے تو سواستہ میں صدھار اپنے آپ شروع ہونا شروع ہو جائے گا تو ایسے میں آپ کو چنتہ کرنے کی عوشتہ نہیں ہے پریوار میں سکھ شانتی آئے گی سنتان ہونے کے ساتھ آپ کے پریوار میں آپ کا مان سامان بھڑے گا سبھ شانتی بڑھے گی اور کسی پرکار کی آپ کو کمی نہیں ہونے والی اس کے علاوہ یدی آپ سپنے میں ایلہ خریدتے ہوئے دیکھتی ہیں خود کو تو ایسے میں بھی آنے والے سامنے میں جو بھی پریشانیاں کسٹ چل رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور آگے آنے والے سامنے میں آپ کے جیون میں اتنی آپ کو سفلتہ یا دھن کی پرابتی ہونے والی ہے جس سے کہ آپ کا جیون آپ کو خود اپنے بل بوتے پر چلا پائیں گی اور وہ بھی بینہ کسی کی ساہیتہ کے تو ایسے میں اپنے اوپر وشواش کیجئے کسی پرکار کی کمزوری ہے چنتہ ڈر ہے آپ کو تو اسے نکال دیجئے آپ کے ساتھ سبتوچ منگل ہونے والا ہے ایسے میں آپ کو آگے چل کر بہت زیادہ آپ سہسی ہونے والے ہیں ابھی بھلے ہی آپ کمزور اپنے آپ کو مان رہے ہوں آگے چل کر آپ کے کونفیڈنس میں الگ ہی لیول کا صدار ہوگا ایسے میں آپ کے جو اچھے دن ہیں وہ بہت جلدی ہی آئیں گے اور آپ کو ان اچھے دنوں کے اندر وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ کام نہ کرتے ہیں ایسے میں کل ملا کر آپ کے دیماغ میں ساکر آتمتہ کی بھاونہ آئے گی بھانی آ رہی ہیں تو وہ دور ہو جائیں گی ایسا کی آپ دیکھتے ہیں کلے کو ہر شب کارے میں پوجہ میں ورت میں پریوک کیا جاتا ہے تو ایسے میں یادی آپ سپنے میں کلہ دیکھتے ہیں تو آپ کے جیون میں جو آنے والی سنطان ہے بہت ہی شبتہ لے کر آئے گی اور خوشیاں لے کر آئے گی کیونکہ کلے کو خوشی کا پرتی ندھتو کرنے والا اور خوشیاں آئیں گی آپ جو بھی آپ کی اچھائیں ہیں وہ پوری ہوں گی جس کے قارن سنتوشتی آئے گی میں یادی آپ کو ہرے کے لئے دکھائی دیتے ہیں کچھے کے لئے دکھائی دیتے ہیں تو بھی آپ کو چنٹہ کرنے کی آفشکتہ نہیں ہرے کے لئے پریورتن کو درشاتے ہیں یعنی جو کی آپ کے جیون میں چل رہے ہیں تو اس کا سنکیت دیتے ہیں تو ایسے میں آپ کو یادی ابھی مشکل کا سمیں چل رہا ہے تو دھیرے رکھتے ہوئے آپ کو انتظار کرنا چاہیے کیلہ جس طرح سے سمیں کے انسار پک جاتا ہے اور اچھے فل آپ کو دیتا ہے یعنی میٹھا فل پرابت ہوتا ہے آپ کو اسی طرح سے دھیرے رکھیں گے تو آگے چل کر سب آپ کے جیون کے یوگے ہو جائے گا یعنی وہ آپ کے جو جیون ہے اس کے انسار ہو جائے گا جو آپ کا جیون چل رہا ہے ویسا نہیں رہے گا سب کچھ اس میں پریورتیت ہو جائے گا اچھے کے لیے تو دھیرے رکھیں سپنے میں کیلے کے پتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو ایسے میں کوئی آپ کی ادھوری اچھا پوری ہونے کا سنکیت ہوتا ہے اپار دھن کی پرابتی کا سنکیت ہوتا ہے یہی فل آپ کو پرابت ہوتے ہیں یعنی آپ کیلے کے پتے میں خود کو کھانا یا بھوجن کھاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو کیلہ ہر طرح سے آپ کے لیے شب ہوتا ہے کیلے کا پتہ دیکھیں کچھا کیلہ دیکھیں پیلا کیلہ دیکھیں کیلہ کھاتے ہوئے خریبتے ہوئے دیکھیں ہر طرح سے آپ کے لیے اچھا فلدائی ثابت ہونے والا ہے یہ سپنا اور آپ کو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پتر کی پرابتی اس بار ہوگی تو سنطان کوئی بھی ہو ہم ہر بار بتاتے ہیں بس سنطان اس سمیں آج کے حساب سے گونی ہونی چاہیے سنسکاری ہونی چاہیے اور آگے چل کر سفل ہونی چاہیے تب ہی آپ کا جیون سفل ہوگا کیونکہ سنطان لائک ہوگی کچھ کرنے کے تو آپ کے جیون میں بھی خوشی آئیں گی سکھ شانتی سمردھی خواس ہوگا گھر پریوار میں ایشور کی پوجا ارچنا کرنی شروع کر دینی چاہیے ان کیس آپ نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی پوجا ارچنا تو اپنے من کو آدھیاتم سے جوڑنا چاہیے ایسا کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں سپنوں سے اچھے پرین آپ تو جلدی ملتے ہیں کچھ بھی اشوب یا منگل ہونا ہے وہ ٹل جاتا ہے تو کل ملا کر آپ کا منگل ہوتا ہے تو اشور کی پوجا کرنا بہت ضروری ہے آپ دھیان آدھی بھی کریں پریگننسی کے دوران ایسا کرنے سے بکشے کے دماغ پر بھی اچھا افیکٹ بڑھتا ہے اور آپ کے دماغ پر بھی اچھا موسیقی موسیقی